چینا ساگی تقریب کے پرلہی وزیر بلاول پٹو زرداری خطاب کنی چھوڑا تا سندھ میں برساتیں بور تباہی مچائی چلی چاہیوں تھا تا تھر میں شہباز اسپیچ سان کمحلے تھر کول منصوبے جیفتتہی تقریب کے خطاب کنی پرلہی وزیر بلاول پٹو زرداری چھوڑا تا تھر پاکستان کے تبدیل کرشنی آئے تھر کتے کے تبدیل کرشنی دو ہوں وزیراعظم شہباز شریف اجا تھوڑا تاہن سندھ چون ہوئی تا اگر تھر پارکر میں باڑا ودی کفتی نہ ہویا ہی این باڑا جے منہ جی شرح میں گھر تائی تھی آئے پی پی چیرمن این پرلہی وزیر بلاول پٹو زرداری چھو تا جلہ کھاں تھر کول منصوبوں شروع تھیو تا روزگار چا موقع پیدا تھیا کینکہ اندازو ہی نہ ہوئی تا کھارے پانی ماں زمینوں آباد تھی دیو ہنن تھر میں تبدیلی آنے دکھا رہی ساگی تقریب کے پرلہی وزیر بلاول پٹو زرداری ناظرین خطاب کردے چھو تا سندھ میں برساتیں بورن تباہی مچائے چلی چاہیوں تھا تا تھر میں شہباز اسپیر سانگ کا محلے تھر کول منصوبے جیفت تاہی تقریب کے کھتاب کردے پی پی چیرمنہی پرلہی مامرانواری وزیر بلاول پٹو زرداری چھو تا تھر پاکستان کے تبدیل کرے چھو تا تھر خطے کے تبدیل کرے چھو تا ہوا سندھ چمن ہوئے تو اگر تھر پرکر میں بارہ وزی کا فوت تیندہ ہویا یہ بارہ جیفت میں کھڑتا ہی تھی آہے تھر کول کا یہ منصوبہ شروع ہوا جب سے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے منصوبہ کے تحت ہم نے اپنا مائننگ کمپنی شروع کر کے مائننگ کا سلسلہ شروع کیا یہاں کے عوام کو یہاں کے عورتوں کو روزگار پہنچایا اتنا انفرسٹرکچر میں انویسمنٹ کیا انفرسٹرکچر کا بھی سپینڈنگ ہوا اور پورا تھر کول کو کھڑا کر دیا جو سب سے زیادہ کمی آئی ہے پورے پاکستان میں انفرٹ موٹالیٹی ریٹ میں اور مٹینل موٹالیٹی ریٹ میں وہ تھر پارکر کے ساتھ سے آیا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جب حکومت پرائیوٹ سیکٹر سب مل کے کام کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ ہوتا ہے تو اس کا کتنا اثر ہوتا ہے آس پاس کے جو لوگوں ہیں جو ادھر بستے ہیں ہم تھر پارکر کی ریگستان سے تہسل آباد کی انڈسٹریز کو بجلی پنچا رہے ہوتے ہیں سبائی حکومت نے اپنا ذمہ داری پورا کیا مگر وفاقین حکومت نے ہمیں سپورٹ کیا اگر سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے اگر سابٹاج کر رہے ہوتے جیسے ہم نے تھوڑا بہت ایکسپیرینس کیا ایک دو سال کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہمیں یہاں پہنچنے تک اور خاص طور پر جو پاکستان چین کی دوستی کی نتیجے میں جو چائنہ پاکستان ان ایکنومک کوریڈر ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ایک پاور پلانٹ کھولا آج بھی پاور پلانٹ کھول رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر میں ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے تاکہ آپ آکے ایک اور پاور پلانٹ کا اناؤگریٹ کر سکتے ہیں جب آپ کی مدد کے ساتھ وزیراعظم صاحب ہم باقی پاکستان میں جو کول پہ چڑھنے والے منصوبیں ہیں ان کو بھی ہر کول پہ جب ہم چلائیں گے اسی موڈرل کو لے کے آگے بھرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے سامنے اب سب سے براہ امتحان ہے کہ جو یہ سلاب کے بعد اور منصوب کے بعد جو ہمارے لیے سندھ کے لیے بلوچستان کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے ڈی آئی خان سواب کے لیے گلگت بلتستان کے لیے اتنا بڑا قدرتی آفت آیا ہے کہ ایک قیامت سے بہلے قیامت تھا اور آج تک ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آج تک صوبہ سندھ میں پچاس فیصد جو علاقہ افیکٹیب تھا اس کا پچاس فیصد میں آج تک پانی ہے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا ہے 33 ملین پیپل کو فائدہ پہنچانا ہے ہمارا معیشت کو 30 ارب ڈالر کا نقصان سے بچانا ہے تو پھر ہم نے اب جب ایک نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا ترقی کا نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا پھر سے تعمیر کرنا ہے تو ہم اس طریقے سے تعمیر کرے کہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے پاکستان کو عوام کو سب سے زیادہ روزگار پہنچائے سکے ہم پاکستان کے عوام کو اگر ہم نے یہاں کولا کے تھرو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تھرو اتنا بڑا انیجی منصوبہ شروع کیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ سندھ حکومت وفاقی حکومت انگرو کے ساتھ مل کے پھر کہیں اور ہبکوں کے ساتھ مل کے ہم گرین انیجی کے منصوبے بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے موڈل پہ چاہ وہ سولر انیجی ہو چاہ وہ ونڈ انیجی ہو ہم پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے سولر پینلز کھڑا کر سکتے ہیں اپنا ونڈ ٹربائنز کھڑا کر سکتے ہیں اور ہم اسی طریقے سے تھر کے موڈل پہ مختلف ازلا میں اس قسم کے پروجیکٹس لانچ کر سکیں گے تو ہم اس سیلاب کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ شہباز سپیڈ سے یہ کام چلے تو اگر اس نے اگر ہم نے شہباز سپیڈ سے یہ کام چلانا ہے تو آپ کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ ہم دن رات اگر محنت کرتے ہیں تو انیجی سیکٹر میں صرف آپ ایک سال کی اندر یہ اندر ایک گرین انقلاب لے کر آ سکتے ہو پاکستان میں ہمارا پرائیورٹی اس وقت صبح سندھ میں یہ ہے چاہت تک ریکنسٹرکشن ریابیلیٹیشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اگلا فصل ہے جو ویٹ کا فصل ہے ہم دن رات کو ایک کر کے ہم نے وزیر اعظم صاحب کو یا وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے یہ چیلنج قبول کیا ہے کہ وہ ہی وانس ٹو انشور کہ میکسیم ہمارے جو متاثرین ہیں وہ اپنا آنے والے فصل کو ان کو موقع ملے کہ they get a chance to sow their crop تاکہ ان کو بھی وہ as in this the best help we can provide to those affected by the floods اور پورا پاکستان کے لئے ہمارا مہیشت کو سنبالنے کے لئے یہ سب سے زیادہ ہمارا فائدہ مندر کا دم ہوگا